بسم اللہ الرحمن الرحیم تیست نمبر 970 رجوع کے احکامات مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدذلہو کا فتوہ اور مولانا سعید صاحب کے رجوع کا افسانہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد رجوع کی شرعی حیثیت رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتی ہو اور وہ ہستی ہے اللہ رب العزت کی ہستی اسی لئے رجوع علی اللہ کا کلمہ مشہور و معروف ہے یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع تو یہ عمر مستحسن ہے کہ اس سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفرقے کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہو یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے کے رجوع سے اپنی ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود کی جہجے کار کرنے کے در پر نہ ہو اور نہ ہی اسے اپنے ادارے یا اپنی طرف منصوب کرے بلکہ یہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور ہم تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں فقط واسطہ ہیں جس طرح صاحبِ بیعت سے کہا گیا لوگ آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق عیدی ہیں رجوع قبول کرنا دراصل عفو درگزر کرنا ہے رجوع کا قبول کرنا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے اور جب عفو درگزر کیا جائے تو اس خطہ اور خطاکار کو بھی دل و دماغ سے بھلا دیا جائے مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت و برکاتہم کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا سعید صاحب کے چاروں رجوع ناموں کی قبولیت کا شہادت نامہ بناتے اور اسے عام کر دیتے تو یہ نیکی اور عجر پانے کا بڑا سنہری موقع تھا اور تبلیغی دنیا کا انتشار آنے واحد میں ختم ہو جاتا تعلیم و تبلیغ مدارس مراکز سب شیر و شکر کی طرح ہو جاتے اور اس طرح مولانا سعید صاحب کی فائل بھی دار العلوم کے ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی جاتی صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتے ہیں تو بندے کے گناہ کو فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں جگہ اور گواہ سے بھی بھلا دیتے ہیں فتوہ اور رجوع کا افسانہ مفتی ابو القاسم صاحب نومانی مدزلہو نے اپنی تقریر میں فرمایا رجوع قبول کیا جا سکتا ہے مگر اعتماد نہیں کیا جا سکتا حضرت مفتی صاحب کو جاننا چاہیے کہ اسلاف کی زندگیاں خطاؤں سے اور رجوع سے بھری پڑی ہیں مثلاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تقریباً ایک سو بیس مسائل میں سہو ثابت ہے اور شاگردو اور ہمحصر فقہاں نے ان کی خطاؤں پر متنبع کیا تو امام صاحب نے باقاعدہ رجوع فرمایا امام ابن ابی شہبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ میں پوری ایک جلد بنام رد علی ابو حنیفہ کے نام سے لکھی تقریباً وہ جلد ساتھوی یا آٹھوی جلد ہے نمبر دو کتاب معدن الحقائق شرح قنز الدقائق مصنف مولانا محمد حنیف گنگوہی صاحب فازل دیوبن نے بھی کئی مسئلے میں بنام رجوع ابو حنیفہ اپنی کتاب میں قلم بند کیے ہیں نمبر تین اکثر ایمہ فقہہ اور ایمہ حدیث سے خطا اور اس پر ان کا رجوع ثابت ہے حضرت مولانا عشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بی سیوں مرتبہ رجوع ثابت ہے اب رہا مسئلہ اعتماد کا تو ہم مفتی ابو القاسم صاحب نومانی اور ان کی قاسمی برادری سے پوچھتے ہیں کیا آپ امام ابو حنیفہ ایمہ فقہہ ایمہ حدیث اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ عجمائین پر ان کے رجوع کے بعد ان بزرگوں پر اعتماد رکھتے ہیں یا نہیں یا پھر سلفی خیر مقلدین کی طرح ان بزرگوں پر سب وہ شتم کرتے ہیں جس طرح مولانا سعید صاحب پر کر رہے ہیں اگر آپ سابقہ بزرگوں پر کوئی حرف نہیں کہتے تو پھر مولانا سعید صاحب پر سارا غم اور غصہ کیوں نکالا جا رہا اس کا جواب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر شورائی مولویوں کی طرح آپ بھی بغض سعید کی محلک بیماری میں مبتلا ہیں اللہ سے توبہ کریں دعوتی عالمی مشورہ اس وقت امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب زید مجدہم سے ہم یہی کہیں گے کہ ملکوں کے اجتماعوں میں جانا اگر دشوار ہو رہا ہے تو یہ بھی من اللہ ہے پاکستان ہو کے بنگلہ دیش کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے ہندوستان کا سہمائی مشورہ تو عالمی مشورہ بن چکا ہے ملک والے اپنے تقاضے لے کر آتے ہیں اور اسی طرح بھوپال کا اجتماع بھی عالمی حیثیت کا اجتماع ہے وہ بھی ان امور کے لئے مناسب ہے اور حج کا موقع تو ہے ہی ہو سکتا ہے کہ سیرت کے ایک ادھور باپ کی تکمیل کا وقت آ چکا ہو یعنی امیر اپنے ہی مقام سے سارے عالم کے دعوتی کام کی نگرانی کرے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے ساتھی جو اجتماعات سنبھال سکے دعوتی کام کو سمجھا سکے عطا فرما دیئے لطیفہ ہر جگہ شیخ کی حاضری اہلِ متصوفہ کا شیوہ ہے اہلِ دعوت کی نہیں ابوبکہ صدیق عمر بن خطاب عثمان بن عفان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملکوں میں بہت کم گئے مگر جماعتیں بنا بنا کر بھیجتے رہے اللہ نے مدد فرمائی دین پھیل گیا اور دائی پیدا ہو گئے ماشاءاللہ خطا کام کرنے والوں سے ہوتی ہے کام کرنے والوں ہی سے خطا ہوتی ہے کام نہ کرنے والے اور گھر بیٹھے رہنے والوں سے تو کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہونے کی ماضی میں بھی اہلِ تبلیغ سے غلطیاں اور کمیاں ہوا کرتی تھی مگر اس وقت کے بڑے انہیں معذور اور سیکھتڑ سمجھتے تھے اور پیار اور شفقت سے ان کی اصلاح فرماتے تھے اف و درگزر کرنا ان کے اخلاقِ کریمانہ میں شامل تھا گنگوہی اور نانوتی سلسلے کے سابقہ بزرگوں میں عیبوں پر پردہ ڈالنا ان کی عادت کریمانہ تھی وہ حدیث الفضی افسح کے مصداق تھے یعنی اچھائیوں کی کسرت میں خرابیوں کی قلت کو نظرانداز کر دینے والے مگر بعد والوں میں وہ خون نہیں رہی انہوں نے الفضی افسح کی خصلت کو اپنایا یعنی گھڑا بر دودھ میں مینگنی ڈال دینے والا کام کیا یعنی مولانا سعید صاحب کی ہزاروں خوبیوں کو چند مشتبہ باتوں کی وجہ سے پامال کر دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں تبلیغ والوں کا کیا ہوگا لطیفہ اہلِ علم پر کوئی آفت آ جائے تو علم ان کی رہبری کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر کم علم اور سیدھے سادھے لوگوں پر کوئی دینی آفت آتی ہے تو وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کسی پر اعتبار کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے آخر کار دین اور دعوت دین سے کنارہ کشی ان کا مقدر اور نصیب بن جاتا ہے دار العلوم کے مفتیان کرام کی علمی اور سیاسی بصیرت مفتیان کرام نے چند شورائیت کے افراد کو خوش کرنے کے لئے ان کی تائید کی اور ایک فرد یعنی مولانا سعید صاحب کی مخالفت پر کروڑوں تبلیغ والوں کے دین اور ایمان کو اور ان کے جذبات کو رون ڈالا واہرِ علمی بصیرت فائدہ جن باتوں پر فتوہ صادر کیا گیا وہ باتیں اتنی اہم نہیں تھی ان باتوں میں نہ کفر تھا نہ نفاق نہ بغاوت صرف انداز بیان میں حمیتِ دعوت اور اپنی بات کو شدت کے ساتھ منوانا تھا یہ کاروبار تو ہمارے مدارس کے سارے علماء جو فقہ اور حدیث پڑھاتے ہیں چوبیسو گھنٹے کرتے ہیں ہماری مراد اپنے مسلکی موقف کو درست ثابت کرنے کے لئے دوسرے مسلکوں کا کبھی رد تو کبھی استخفاق تو کبھی استہزا تک کر ڈالتے ہیں یہی طرز اگر ایک امیرِ تبلیغ اپنے متبعین کے ساتھ روا رکھے تاکہ دعوتی کام کے حق اور درست ہونے اور دوسرے دینی کاموں سے افضل ہونے کو سمجھ سکے تو اس میں کونسی قیامت آگئی یہ قیامت تو ہر فقی اپنے تلوہ کے ساتھ رات دن برپا کرتا ہے اگر دوران درست فقہ کوئی ویڈیو بنا لے اور درست فقہ کو من وعن عوام میں وائرل کر دے تو عوام ڈنڈے لے کر آ جائیں کہ یہ مفتی صاحب امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل کو اور ان کے مسلک کو برا بھلا کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر مفتی صاحب کونسا فتوہ صادر فرمائیں گے امیر تبلیغ حضرت جی رابے مولانا محمد سعید صاحب دعوت و برکاتہم کے بیانوں کے ساتھ شرارت پسندوں نے ایسا ہی کیا بیانوں کے اختباسات کو ریکارڈ کیا اور وائرل کیا دنیا میں فساد برپا کر دیا اور حضرت جی رابے نے اپنے متبعین سے یہی کہتے ہیں کہ صحابہ والے نہج کو اپناو سادگی اور جفا کشی کو اپناو دنیا کے موڈن طریقے پر دعوت دینے سے اجتناب کرو اور دین کے دوسرے کاموں کے لئے دوسرے لوگ ہیں تم دعوتی محنت کے لئے ہو اسے اپنا مقدر جان کر اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اسی دعوتی کام پر جمع رہو عرباب دار العلوم ہوش کے ناخون لے اس طرح کے اختلافات سے مدرسوں کا وقار اور عظمت ختم ہو رہا وہ دن دور نہیں عوام راستہ چلنا دشوار کر دے عوام ابھی تو نیند حرام کر چکی ہے ہر کس اور ناکس آدمی مفتیان کرام کو فون پر بہت کچھ سنا دیتا ہے پہلے اوف تک نہیں کرتے تھے یہ سب کچھ اپنے عامال اور بدنیتی اور ناانصافی اور جانبدارانہ رویوں کی وجہ سے بیانوں میں خطاؤں کا ہونا مگر سوچنا یہ ہے کہ جو شخص دن میں چھ آٹھ گھنٹے بیان کرتا ہو اور وہ بھی بغیر نصاب اور کتاب کے اور جس پر یہ بھی فکر سوار ہو کہ مجموع صرف بات سنے نہیں بلکہ اس مبارک دعوتی کام کو قبول کرے اور اسے اپنا کام بنائیں اور اس کے لئے نقط تیار ہو جائے ان فکروں کے ساتھ بات کرنے والوں سے دوران بیان الفاظ میں بھول چک اور کمی زیادتی کا ہو جانا عین ممکن ہے مگر ٹوکنے پر غلطی کا اعتراف اور اس پر رجوع کر لینا یہ تو سرزد ہونے والی غلطی سے کہیں گناہ زیادہ محبوب اور ممدو شیح بیان اور دعوت میں زبان کی فسلن تو ایک عین فطری بات ہے اس لئے کہ شیطان ہمیشہ دعائی کے ساتھ لگا رہتا ہے مولانا سید احمد خان صاحب نور اللہ من قدو فرماتے تھے کہ بندہ عبادت کا ارادہ کرے تو ایک شیطان اسے روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور جب دعوت اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ہزار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ شیاطین دعائی کے بولوں میں اپنے بول بھی القا کرتے ہیں حضرات انبیاء بھی اس شیطانی القا سے محفوظ نہ تھے جیسے قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانِ فِي اُمْنِيَّتِ فَيَنْسَخُ اللَّهِ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا ان کے ساتھ یہ ہوا جب وہ اپنے دل میں عارضو کرنے لگا شیطان نے اس کی عارضو میں کچھ ملا دیا پر شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے فائدہ تمنا کے بہت سے معینی وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک معینی یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول اور نبی جب وحی شدہ کلام پڑھتا ہے یا آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات اور تعویلات تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا ہے اور مین و میخ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی باتوں اور اس کی شرارتوں کو دور کر کے اپنی آیات اور اس کے معینی اور مفہوم کو محکم کرتا ہے اس طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کی اور نبیوں کو شیطان کی شادیشوں سے محفوظ رکھا اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے عرانیق العلا کا قصہ بیان کیا جو محققین کے نزدیک ثابت نہیں ہیں فائدہ شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے یہ گناہ کی کسرت کی وجہ سے ان کے قلوب سخت ہو چکے ہوتے ہیں فائدہ دعوت تدریس و تقریر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے مبلغ اور مقرر میں فرق ہوتا ہے دوران بیان مبلغ کی نگاہ اللہ رب العزت کے فضل پر ٹکی رہتی ہے کہ یا اللہ میں بھی محتاج اور یہ مجمع بھی محتاج اور تو بے نیاز ہے مجھے اور اس مجمع کو ہدایت اتا فرما اسی فکر کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور اختتام پر بولو بھئے بولو کون تیار ہے مقرر کا بیان مقرر بیان کے دوران اپنی نگاہ بیان کے عنوان پر اور اس کے مطابق آیات قرآنی اور ان سے مصلق احادیث پر اور ان کی اس نادات پر لگائے رکھتا ہے اور اس کی تقریر کا اختتام وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ کے جملے پر ہوتا ہے اس لئے غیر عالم مبلغ کو بھان کر رکھنے کے لئے مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھے باتیں لگائیں تاکہ مبلغ سے بیان میں کوئی خطا نہ ہونے پائے قول میں فسلن ہے اس لئے معاملات میں قول پر گواہ بھی لگائیں اور لکھنے کو بھی کہا ہر انسان قول میں فسلتا ہے اور فسلہ ہے سوائے نبی علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں سہو موجود ہے لیکن قول میں ہرگز نہیں چار مرتبہ سجدے سہو مروی ہے لیکن قول میں ایک بھول بھی نہیں اس لئے کہ رسول کا قول شریعت ہوتی ہے اس لئے اللہ نے حفاظت فرمائی کبھی کسی قول میں بھول نہیں ہونے دی عام طور پر عمل میں کم اور قول میں بہت بھول چک ہوتی ہے منکرین حدیث کے لئے ایک لمحے فکریہ ہے کہ حدیث بھی تو قول ہیں وہ کیسے غیر معتبر ہو سکتی ہے خیر القرون کے دور میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا اور مسلمان سو فیصدی دین پر عمل کرتے تھے حالانکہ اس وقت صرف قرآن مجید ہی تھا اور وہ بھی عربی میں اسی فیصد مسلمان غیر عرب تھے اور غیر عرب قوموں کی زبانوں میں ترجمے بھی نہیں تھے اور نہ ہی تفاصل وغیرہ مگر امت متحد تھی دیندار تھی گھر والا مسجد میں علم کے حلقوں میں بیٹھ کر پوری فکر کے ساتھ دین سیکھتا تھا اور گھر جا کر اپنے بال بچوں کو پوری فکر کے ساتھ دین سکھاتا تھا بعد میں کتابوں اور ترجموں کا دور چلا جس طرح شیطان نے رسولوں کے کلام میں علقہ کیا کرتا تھا تو اللہ تعالی کلام مجید کی حفاظت فرماتے تھے لیکن بعد والوں کے کلام میں شیطان کے علقہ کو دور کرنے کی شکلیں باقی نہ رہی اور لکھنے کا بازار گرم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہوتی گئی معتزلہ جہمیہ علم کلام کے ماہرین کا دور تھا یہ ایک علمیہ ہے امت مسلمہ کا اللہ تعالی انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمد